اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو ہماری آزادی ہے یہ سمپور نہیں ہے نمبر ون نمبر چو کہ اگر میں یہ کہوں کہ سب کچھ بگ گیا ہے تو خریدہ کس نے ہے اور جو اصلی مالک ہے جو خریدار ہے اس کے اس عسارے پر یہ سب کچھ چل رہا ہے اس کو آپ کیسے تتھیوں کے آدھار پر ثابت کریں گے دیکھیں جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بھک رہی ہیں پہلی بات تو لوگ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ بھکتا ہے بھکنے جیسے ٹرم کو کئی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں جو سرکار کے پکش میں ہیں تو بھکنے کی پریوشہ کیا ہوتی ہے بھکنے کی پریوشہ ہی ہوتی ہے کہ آج سے جس چیز کی زمیداری میری تھی مال لی جے میرے پاس ایک پین ہے تو آج میں اس پین کو میں استعمال کرتا تھا آج سے میں اس پین کی زمیداری کسی اور کو سوپ رہا ہوں اور اس کے بدلے میں میں کچھ آپ سے کچھ لے رہا ہوں چاہے وہ پیسہ ہو سکتا ہے چاہے وہ کوئی وچان ہو سکتا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بدلے میں میں آپ سے کچھ لے رہا ہوں تو آج سے میں نے یہ پین آپ کو بیچ دیا تو اسی پرکار بھارت سرکار جو ہے وہ ہماری جتنی بھی سرکاری سمپتی آتی یہ ان کو دھیرے دھیرے کر کے ان کی ذمہ داری کسی اور کو دے رہی ہے کہ یہ ہم سے تو نہیں سمل رہی چاہے وہ Air India ہو چاہے وہ LIC ہو کہ یہ ہم سے نہیں سمل رہا اس کے ذمہ داری اس کو سنبھالنے کا اس کو اٹھانے کا خرچ آپ لیئے ہیں آپ اس کو لیجئے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ریپاری چاہے وہ گلی پہ بیٹھا ہوا چھوٹا ریپاری ہو جس کی چھوٹی سی دکان ہے چاہے وہ بہت بڑی MNC کا مالک ہو بہت بڑی انسٹری کا مالک ہو بہت بڑی فیکٹری کا کبھی بھی کوئی بھی ویپاری ایسا ویپار کبھی نہیں کھریتا ایسا سمان کبھی نہیں کھریتا جو اسے آگے چل کے نقصان دینے والا یا جو ابھی نقصان میں چل رہا ہے تو جو بھی یہ سرکار بولتے ہے کہ LIC یا یہ نقصان میں چل رہی ہے اس لیم بیچ رہے ہیں تو سب سے بڑا جھوٹ ہے کوئی بھی ویپاری کبھی بھی نقصان میں چلتی ہے کمپنی کو نقصان میں چلتی ہے سنسطہ کو کبھی نہیں کھریتا تو وہ فائدے میں چل رہی ہے بس کیا ہے اس کی ذمہ دائر دینے اب ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ سرکار یہ بیشتی کیوں ہے کیوں دے رہی ہے اس کا اصلیت میں مطلب صرف اتنا سا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سرکاروں دوارہ جن شرطوں پر کرز لیا جاتا ہے کیونکہ سرکار ہر سال بجٹ جتنا بناتی ہے اس کا ادھکتر حصہ کرز کے روپ میں لیتی ہے اور جو کرز لیا جاتا ہے ورلڈ بینک کے دوارہ ایم ایف کے دوارہ اس کرز کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں ان شرطوں کو اگر دھیان سے دیکھا جائے پڑا جائے تو اس کے اندر ان شرطوں کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آج ہمارے دیش کے اندر کیا کانون بن رہے ہیں وہ ان شرطوں کے اندر آپ کو دکھائی دیں گے ہمارے دیش کے اندر اگر کسانوں کے تین جو کانون ابھی آئے تھے وہ تین کانون آپ کو ان شرطوں کے اندر دکھائے دیں گے جو کہ وہ شرطیں یہ تھیں کہ آپ کو دوزار بیس تک دوزار اکیس تک آپ کو دیش کے اندر سے کسانوں کو کم کرنا ہے ان کسانوں کو آپ کو شہر کے اندر لے کے آنا ہے مزدور کے روپ میں کیونکہ وہ جو کسان ہے وہ ابھی تک ایک سو تنتر روپ سے کسان ہے وہ بھدار کے لیے اتپادن نہیں کر رہا ہے ورڈ بینک اور آئیم ایف کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھدار کے لیے اتپادن نہیں کر رہا ہے وہ اتپادن اپنے لئے کرتا ہے یا اپنی مرضی پر بھیجتا ہے آس پاس اپنے وہ بھدار کے لیے اتپادن نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھدار اس کی کھیتی کو بھدار کی Sydney ایک کسی بڑے گاپاریش آپ کو خریدوانا پڑے گą اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو إن پڑے گا کوئی کسان آپ در اپنی زمین کسی کو قیل بیج ہے وہی شرطیں یہ بادوے کرتی ہیں سرکاروں کو کہ اگر آپ ان بیاج اس بیاج کو جو اس کرد جو لیا گیا ہے اس کرد کی بیاج کو اگر آپ کو چکانا ہے تو آپ کو پھر اپنی جو سمپتی ہے اس کو پیچنا پڑے گا اس کو نیلام کرنا پڑے گا تو جو سمپتی کا دکھنا ہے یہ سرکار اس کو میڈیا میں بہت اچھی سے دکھا سکتی ہے کہ ہم نے پلگتی کریا ہم نے ڈیولپمنٹ کر دیا اگر اس کو دھیان سے دیکھا جائے تو جب کسی کا گھر بکتا ہے تو اس کا ہماری سمجھے کہ وہ کنگال ہو رہا ہے اس نے کرزہ لیا تھا کرزہ چکانی پارا اور اب دھیرے دھیرے کر کے اس کا گھر بکنا شروع ہو رہا ہے تو جو آج بھارت کی استیتی ہے جو ہمارے دھیرے دھیرے کر کے سنسادن جو ہمارے بک رہے ہیں وہ ہماری اس چیز کا پریچا ہے کہ دھیرے دھیرے بھارت ایک کرز کے جال میں فستا جا رہا ہے مہت گہرے جال میں جس کا بیاج ہم چکانی پا رہے ہیں اور اس کے اے ماز میں ہمیں اپنی سرکاری سمپتی بڑی بڑی کمپنیوں کو بیشنی پڑ رہی ہیں یہ کمپنیوں کا بھی ایک جال ہے کچھ چھوٹی کمپنیاں ہیں جو بھارت کی ہی ہیں ان کمپنیوں کے اوپر ایک دوسری کمپنیاں بیٹی ہوگی ہیں جو اون کمپنیوں کے اوپر بھی کچھ چونیمدہ کمپنی ہیں جو ان کمپنیوں کو سمحبت یہ پورا پیرامیڈ کی طرح ہے تو وہ جو کمپنیاں ہے وہ اصلیت میں ان کو پوری طریقے سے سنچالت کرتی ہیں تو کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خریدہ ہماری بھارت کی کمپنی میں ہے لیکن اصلیت میں ان کی باکڈور بھی ہم کمپنیوں کے ہاتھ میں ہیں جو باہر بیٹھے رہی ہیں یہ دیش کے اندر جو ابھی آپ دیکھیں تو جو جیو کمپنی ہے جیو نے جو پورے بجار کو ٹیک آور کر لیا بہت ستے میں لوگوں کو سیم باتے بہت سارے ٹاور لگا دیئے اتنی کنیکٹیوٹی تھی باقی سارے کنیکشنوں کی کنیکٹیوٹی کم ہو گئی تھی صرف جیوب میں کنیکٹیوٹی آ رہی تھی اتنا پیسے کہاں سے آیا اس کے پاس تو اس کا سب سے بڑا جو پیسہ لگانے مالا تو روک فیلر فاؤنڈیشن تھا اس کے اندر روک فیلر فاؤنڈیشن کے درو اس میں بہت پیسہ آیا اتنا پیسہ بھیجا گیا کہ پوری مارکٹ انہوں نے کب جگ لی تو یہ جو بھارت کے کمپنیاں یہ ہیں بھارت کی نہی ہے ایسکو سامتی نوری ایسکو